بسم اللہ الرحمن الرحیم ایسا سٹوڈیو ون کے ناظرین اسلام علیکم آج کا واقعہ حتموس علیہ السلام کے مطلق ہے روایت ہے کہ جب حتموس علیہ السلام نے لاتھی پھینکی تو وہ زرد رنگ کا ایک بالدار ازدہا ہو گیا اس کے دونوں جبروں کے درمیان ایک سو بیس فٹ کا فاصلہ تھا یہ اپنے دم پر کھڑا ہو گیا اور وہ زمین سے تقریباً ایک میل بلند تھا اس کا ایک جبرہ زمین پر تھا اور دوسرا جبرہ فراؤن کے محل کی دیوار پر تھا وہ فراؤن کے پکڑنے کے لیے دوڑا فراؤن اپنا تخت چھوڑ کر بھاگا اور روایت میں آتا ہے کہ اس کو جو بیماری لاکھ تھی وہ دست کی بیماری تھی اور ایک دن میں وہ چار سو دست جاری ہوئے ایک روایت میں آتا ہے کہ اس کی جو بیماری تھی وہ مرنے تک جاری رہی پھر فراؤن کے جبے کو اس نے اپنی داڑوں میں پکڑ لیا ازدہا نے اور پھر اس نے لوگوں پر حملہ کیا اور لوگوں میں بغدر مچ گئی اور پچیس ہزار آدمی رش میں مارے گئے پھر فراؤن نے چیخ کر کہا اے موسیٰ میں تمہیں اس ذات کی قسم دے کر کہتا ہوں جس نے تمہیں بیجا ہے تم اس ازدہا کو پکڑ لو میں تم پر ایمان لے آنگا اور تمہارے ساتھ بنو اسرائیل کو بیج دوں گا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس ازدہا کو پکڑ لیا تو وہ پھر لٹھی ہو گیا بظاہر اس روایت میں کافی مبالغہ ہے کہ علامہ علوسی ایک سقا عالم ہیں انہوں نے اس روایت کو اعتماد کے ساتھ نکل کیا ہے کہ اس کی کچھ نہ کچھ اصل ضرور ہوگی کیونکہ اگر وہ عام ازدہا ہوتا تو چند لوگ مل کر اس کو مار ڈالتے لہٰذا اتنی بات یقینی ہے کہ وہ ازدہا بہت بڑا اور غیرممولی نہیں تھا اس کا خوف بہت زیادہ تھا اور یہ بھی بہید نہیں کہ خوف اور دہشت سے جب فراؤن تخت چھوڑ کر بھاگا ہوگا تو اس کے دست نکل گئے ہوں گے تاہم ان کی گنتی بہید الکیاس ہے اور یہ بھی ممکن ہے کہ جب اس کی درباری اور دیگر لوگ اس ازدہے کو دیکھ کر بھاگے ہوں گے تو بغدر میں بہت سے درباری اور لوگ مارے گئے ہوں گے لیکن ان کی پچاس ہزار ہونا نہ قابل فہم ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دوسرا موجزہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے گریبان میں ہاتھ ڈالا اور جیسے ہی باہر نکالا تو وہ بہت روشن اور چمکدار تھا اور وہ دوبارہ گریبان میں ہاتھ ڈالا تو وہ معمول کے مطابق تھا حضرت ابن عباس نے فرمایا وہ بہت سفید تھا اور اس کی یہ سفیدی برز یا کسی اور بیماری کی وجہ سے نہیں تھی علامہ علوسی نے لکھا ہے کہ اس نور کی وجہ سے آسمان اور زمین کی ہر چیز روشن ہو گئی تھی یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انبیاء اکرام کے موجزے ہوتے ہیں جس طرح آپ کو بیان کیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ازدہہ بہت بڑا تھا عام حالات میں اتنا بڑا ازدہہ نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں کے یہ موجزات ہوتے ہیں جو کہ عام آدمیوں کے سمجھ میں نہیں آتے یہ وہی لوگ ہوتے ہیں جو ان کو سمجھتے ہیں دوسرا موجزہ جو آپ کے سامنے بیان کیا ہے کہ انہوں نے اپنے گریبان میں اپنا ہاتھ ڈالا تو وہ ہاتھ روشن ہو گیا چمکدار ہو گیا اسی طرح ہر انسان اپنے گریبان میں اگر ہاتھ ڈالے گا تو وہ ہاتھ ویسا ہی ہاتھ رہے گا لیکن یہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ان کا موجزہ تھا موسیٰ علیہ السلام کا کہ جب انہوں نے اپنا ہاتھ گریبان میں ڈالا تو وہ روشن ہو گیا اور اس کی روشنی دور تک دیکھی گئی جس کو نور کہا جاتا ہے وہ روشنی تھی یہ کوئی بیماری نہیں تھی یا صفیدی برس نہیں تھا کہ لوگ اس کو بیماری سمجھیں نہیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نور تھا جو تمام لوگوں نے وہاں پہ دیکھا یہ موجزات اللہ تعالیٰ کی طرف سے دکھائے گئے لوگوں کو کہ یہی اللہ کے پیغمبر ہیں تاکہ لوگ ان کے یہ موجزات دے کر ان پر ایمان لے آئیں اور ان کو پیلوری کرنے شروع کر دیں اللہ تعالیٰ نے اپنے تمام انبیاء کرام کو تمام پیغمبروں کو موجزات عطا فرمائے اسی طرح پھر کسی اور ویڈیو میں کسی اور پیغمبر کے موجزات کا ذکر کریں گے اگر آپ کو اس طرح کی ویڈیو پسند ہیں ہمارے چینل کی ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں دوسروں کا ساتھ شیئر کریں کومنٹ سیکشن میں اپنے رائے کا عزار ضرور کریں